موسیقی پاتھ نشانیاں جنہیں خدا کسی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ آپ سے شادی کرے موسیقی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس وقت رونما ہوں گی جب خدا کسی ایسے شخص کو آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی واقعی زندگی کے لیے رہنا چاہتے ہیں اس پوسٹ میں ہم ان پانچ چیزوں کو دیکھیں گے جو اس وقت رونما ہوں گی جب خدا آپ کے دل میں کسی کو شادی کے لیے ڈالے گا موسیقی جو اس بات کا اشارہ دے گا کہ یہ وہ جیون ساتھی ہے جس کے ساتھ خدا آپ کی باقی زندگی بھوزارنا چاہتا ہے اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آئیے ان پانچ چیزوں پر نظر ڈالیں جو اسو کرونما ہوں گی جب خدا کسی ایسے شخص کو آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے جس کے لیے آپ موت تک ساتھ رہنا چاہتے ہیں پانچ نشانیاں خدا کسی کو آپ کے دل میں ڈال رہا ہے زیل میں وہ پانچ نشانیاں ہیں جو خدا کسی کو آپ کے دل میں ڈال رہا ہے آپ کو یہ جاننے میں مدد کرنے کے لیے توجہ دینا چاہیے کہ آپ شادی کے لیے صحیح شخص کے ساتھ ہیں پہلی نشانی آپ اس کے لیے گھیری محبت محسوس کرتے ہیں پہلی نشانیوں میں سے ایک جو آپ دیکھیں گے کہ اگر خدا کسی کو آپ کے دل میں رکھتا ہے وہ آپ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ کہ آپ اس شخص کے لیے گھیری محبت محسوس کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ محسوس نہیں کی ہوگی چاہے وہ آپ کا بہترین دوست ہو ہم یہاں جس محبت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سچی محبت ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ آپ اس شخص کی خدمت کرنا چاہیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں بجائیے کہ اس سے خدمت کرائی جائے یہ خاص محبت ہوگی جو آپ کو ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑے رکھے گی جب کدا کسی شخص کو آپ کے دل میں شادی کرنے کے لیے ڈالتا ہے تو آپ کو اس شخص کے لیے جو محبت ہوگی وہ محس آنے اور جانے والے احساسات سے زیادہ ہوگی دوسری نشانی آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سوچیں گے دوسری چیز جو ہوگی جب کدا کسی کو آپ کے دل میں ڈالے گا وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں مزید سوچنا شروع کر دیں گے آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سوچیں گے جب آپ دور ہوں گے تو آپ اس شخص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیں گے ایک دن بھی اس شخص کے بارے میں سوچے بگے نہیں گزرے گا جسے خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر آپ شادی چودہ ہیں اور آپ یہ پوسٹ پر رہے ہیں تو آپ کو بھی کچھ ایسا ہی تجربہ ہوا ہوگا تیسری نشانی آپ دعا کریں گے ایک اور چیز جو ہوگی جب خدا آپ کے دل میں کسی شخص کو پیار کرنے اور اپنی باقی زندگی گزارنے کے لئے ڈالے گا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو دعا میں ڈالنا شروع کر دیں گے آپ اس شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خدا کی مرضی پوری ہونے کے لئے دعا کرنا شروع کر دیں گے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ شادی کریں اور اپنی باقی زندگی آپ کی ازدواجی زندگی میں گزاریں دعا بہت اہم ہے خاص طور پر جب آپ اس محرحلے پر ہوں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ پر اس شخص کو ظاہر کریں جس سے آپ کو شادی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو ایک مضبوط بنیاد رکھنے میں مدد ملے گی ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ جس شخص سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہی آپ کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور دعا میں کہیں کہ اس شخص کو آپ کے دل میں ڈال دے اگر وہ آپ کے لئے صحیح ہے چوتھی نشانی آپ اس شخص کے ساتھ مزید رہنا چاہیں گے جب خدا کسی کو آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے تو آپ میں بھی اس شخص کے ساتھ مزید رہنے اور اسے بہتر طور پر جاننے کی گھیری خواہش ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا خدای رشتہ استوار کرتے ہیں جو آپ کو مستقبل میں شادی میں بدلنے کی امید ہے آپ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی خواہش محسوس کریں گے جس کے ساتھ خدا نے آپ کے شادی کے رشتے میں آپ کی باقی زندگی کے لئے محبت ڈالی ہے وہ خواہش جو خدا آپ کو دے گا جب وہ آپ کے دل میں کسی شخص کو شادی کے لئے ڈالے گا وہ حقیقی اور سچی محبت پر مبنی ہوگی پانچے لشانی آپ کو سکون کا احساس ہوگا آخری لیکن کم از کم دوسری چیز جو ہوگی جب رب آپ کے دل میں کسی کو شادی کرنے کے لئے ڈالے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو سکون کا یہ گہرہ احساس ہوگا کہ یہ شخص واقعی ہوئی ہے پانچے لشانی آپ کو سکون کا احساس ہوگا بسورت دیگر اگر آپ جس شخص کے ساتھ شادی کے بندن میں بندنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لئے خدا کی مرضی نہیں ہے تو آپ اپنی روح میں پریشانی محسوس کریں گے اور آپ کو اس شخص کے ساتھ رہنے میں کبھی سکون نہیں ملے گا جسے خدا نہیں چاہتا کوئی چیز اس شخص کے ساتھ رہنا ٹھیک محسوس نہیں کرائے گی شادی کے لئے کسی شخص کا انتخاب کرنے میں اندرونی سکون حاصل کرنا ان اہم تصدیقوں میں سے ایک ہے جو رب آپ کو دے گا اگر آپ جس شخص سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے شادی کے لئے صحیح شخص ہے جب آپ صحیح شخص کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو سکون کا احساس ملے گا جب آپ پر خدا نے ظاہر کیا ہے اور آپ کے دل میں ڈال دیا ہے جو آپ کو اس شخص کے عدیت رہنے میں آرام دے اور محفوظ محسوس کرائے گا جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لئے صحیح ہے نتیجہ مجھے امید ہے کہ اوپر کی پوسٹ ان پانچ چیزوں پر ہے جو تب ہوں گی جب خدا کسی کو آپ کے دل میں رکھتا ہے اب آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ جب آپ شادی کے لئے صحیح شخص کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے یہاں پڑھا ہے اس سے آپ کو شادی کے لئے صحیح شخص کا انتخاب کرنے میں مدد ملے گی اور اگر آپ صحیح شادی کرنا چاہتے ہیں تو جیون ساتھی کے انتخاب میں آپ کا جسم آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا آخر میں اگر یہ پوسٹ آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے ایک تفسرہ کریں اور جانے سے پہلے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھیں مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب بنی سے ہو تو ہمارے جو چینلیں ہو گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی